لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سب سے بڑی چیز حکومت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رسول کی جانشنی کا نام بھی حکومت ہے رسول کی خلافت کا مطلب بھی سیاسی اختیارات تک محدود ہے اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں لیکن حق تو یہ تھا کہ یہ حکومت تو ایک شعبہ ہے دین کی خدمت کا یہ تو ایک حصہ ہے دین کی خدمت کا رسول کو جو جانشن چاہیے وہ تو دین کے سارے عمور میں جانشن ہوگا علم میں بھی جانشن ہوگا تبلیغ میں بھی جانشن ہوگا کردار میں بھی جانشن ہوگا وراست ہر چیز میں ہوگی اس کے پاس اور حکومت کو بھی وہ دین کی خدمت اور دین کی ترقی اور دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کرے گا جو لوگ علی والے تھے جو رسول کے اس بتائے ہوئے نظام کے مخلص تھے انہوں نے جو کچھ لینا تھا وہ انہی سے لینا تھا وہ یہیں رکے رہے لیکن مشکل یہ بن گئی کہ ان کو مظالم کا نشانہ بننا پڑا ان کو قربانیوں کا نشانہ بننا پڑا ان کے ظلموں سے تم ہوئے ان کو قید و بند میں ڈالا گیا اور جب یزید جیسے شخص حکمران بن جائے اور سیاسی اختیارات ان کے دست قدرت میں چلے جائیں تو معاملہ سخت سے سختر ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کتنے مخلص تھے وہ لوگ جو قید و بند میں گئے سندان انہوں نے بھائے قتل و غارت سے گزرے سونیوں پہ چڑھائے گئے ہزار ہاں پر بریتوں کی چکیوں میں وہ پسے لیکن انہوں نے نہ اس سسٹم میں نظام ہدایت کو چھوڑنا تھا نہ چھوڑنا تھا کیا احمدہ علیہ السلام کے سیرے زیرے سسٹم حق کی تبلیل ہوتی رہی یا نہیں کیا امام خود جگہ جگہ پہنچتے رہے ہر ہر فرد کو خود سمجھاتے رہے کیا سسٹم تھا مادم ہوا مخلصین تھے جو امام سے لیتے تھے اور عوام تک وہ معصوم تھے بڑی بڑی شخصیتوں کے نام ہیں صحابہ میں بڑی بڑی شخصیت کے نام ہیں تابعین میں بڑے بڑے فقہائے شیعہ مدینہ منورہ میں بڑے بڑے فقہائے شیعہ کوفہ میں ایک لمبے عرصے تک مدینہ فقہائے تشیعہ کا مرکز رہا جن میں ابو رافع رسول کا غلام نجاشی کہتے ہیں سچا مخلص صحابی تھا علی کا اس کا بیتا علی ابن عبیر آف ہے فقہ شیعہ تھا کتابیں لکھیں اس میں غضو پہ طہارت پہ نماز پہ اپنے دور میں بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں یہ فخر بھی علی والے شیعہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے رسول کی احادیث اور رسول کے دین پر کتابیں لکھیں تدوین کی کلم استعمال کیا سب سے پہلا کلم علی ابن عبی طالب کا تھا بڑی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنے دور میں سولیوں سے گزر کے بھی آئمہ کی حقانیت کو نہ فقط ثابت کیا ہے بلکہ ان کی امانتوں کو آئندہ منتقل کیا ہے اے علی والو اس لحاظ سے تمہارا سر بلند ہے کہ دین کی تدوین کا آغاز بھی علی اور علی والو نے کیا ہے اور پھر جب زمانہ بنی عمیہ اور بنی عباس کے مقابلے کا آیا تو تو آزادی ملی حضرت امام محمد باقر امام جعفر سادق علیہ السلام کو اور پھر تو امام جعفر سادق ہر رجال دین کی آج ماں آماج گا بن گیا لوگ علم حسن کے لئے لئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں گر رہے ہیں کہ جس میں ہر وقت علم کی تقسیم ہو رہی ہے اور معاملہ فقط مدینہ تک نہ رہا بلکہ کوفہ کی طرف منتقل ہوا کوفہ بھی فقہہ کا مرکز بنا بالآخر حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ میں بھی کچھ سالوں کے لئے کوفہ چلا جاؤں گا چنانچہ حسن ابن علی الوشا نقل کرتے ہیں کہ میں مسجد میں کوفہ میں گیا اور میں نے ان دنوں یہ نظارہ کیا کہ نو سو استاد میں نے دیکھے جو مسجد کوفہ میں حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور ہر کوئی کہہ رہا ہے حد سنی جعفر ابن محمد کیا خدمت کی ہے لیکن میں پھر یہاں یہ دور آنگا وہ جو نو سو استادوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو شیخ الاحادیث تھے اور امام چعفر صادق علیہ السلام کی احادیث کو ادھر سے سن کے آگے منتقل کر رہے تھے اور سننے والا فخر سے کہہ رہا تھا میں خوش ہوتا تھا جب میں سنتا تھا کہ میرے امام کی حدیثوں کو نقل کرنے والے نو سو بزرگان آکے نقل فرما رہے ہیں وہ سارے معصوم تھے معلوم ہوا متقی لوگ بھی کام کر سکتے ہیں نیک لوگ جو کہ غیر معصوم ہوں وہ بھی دین کے پھیلانے میں اپنا کردار انجام دے سکتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد بنی عباس کی حکومت مستقر ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اب پھر اسی قسم کے مظالم آل رسول اور ان کے ماننے والوں پر شروع ہو گئے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اتنی خدمت ہو چکی تھی کہ اب حق کو مٹانا اتنا آسان نہ تھا زندانوں میں گئے حضرت امام موسیٰ اکاس بڑی عجیب قسم کی محدود اور زندگی گزاری حضرت امام علی رضا علیہ السلام میں ظاہر میں بنی ظاہر میں ولیہات تھے لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہیں امام محمد تقی امام علی نقی اور امام حسن اسکری علیہ السلام کا طور بھی نظربندیوں کا طور تھا لیکن پھر بھی خدمت ہوتی رہی حق کی تبلیغ ہوتی رہی گویا ایسا نظر آتا ہے کہ سن دو سو ساٹھ ہجلی میں جب معاملہ آیا اور حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اب ان گیارہ اماموں کی دین کی تبلیغ کی خدمت کا سسلم ان کے ماننے والوں میں اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ اب باروے کا غائب ہونا نامناسب نہ تھا اور میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اس بات کو درہ غور سے جواب دیجئے کیا جائز ہے کہ نظام ہدایت نہ ہو اور مرکز ہدایت غائب ہو جائے آخر نبوت ہدایت کے لیے رسالت ہدایت کے لیے تو امامت ہدایتے کے لیے نا اور جب امامت ہدایت کے لیے ہے تو کسی امام کے لیے کیسے جائز ہے اور امام کے امام بنانے والے اللہ کے ہاں کیسے یہ مناسب ہے کہ وہ مرکز ہدایت کو غائب کر دے اور کوئی نظام ہدایت ہی نہ چھوڑے پس کون اقل مند ہے یہ کہے کہ امام غائب ہو گئے اور کچھ بھی نہیں کیا اور کوئی اگر کہے نہیں کی نہیں ہم تو درمیان والوں کو مانتی نہیں ہم تو سیدھا امام سے لینا جانتے ہیں تو اللہ کے بندے سیدھا امام سے لینا تو بارہ اماموں کے زمانے میں بھی نہیں تھا تو چونکہ سوچتا نہیں سمجھتا نہیں بات کی حقیقتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا فقط جذباتی اور بات بے وقوف لوگوں کی باتوں کو سمجھتا ہے کہ وہی دین ہے آجا عقل اور دیانت کے رستے پر اور یہی وجہ ہے کہ سچے سقا صادق نیت عادل متقی واسطوں پہ ادھر سے بھی بھروسہ ہوتا ہے ادھر سے بھی بھروسہ ہوتا ہے یعنی معصوم بھی ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور عوام بھی ان پر دونوں طرف سے بھروسہ ہوتا ہے اب اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام نے غیبت کے دور میں کیا انتظامات کیے اور نظام ادایت کے سسٹم کو کیسے برقرار رکھا تو امام نے فرما دیا ہر کسی ہے ہر کسو ناکس کے دامن میں تیرا ہاتھ نہیں دیا حتیٰ کہ ہر فقی اور ہر علم فقہ اور آخام شریعت کا علم رکھنے والے کے دامن میں بھی تیرا ہاتھ دینا مناسب نہیں سمجھا بلکہ فرمایا فقی ہو علم ہمارے دین فقہ شریعت آخام کا رکھتا ہو لیکن اس کے کردار کو دیکھ میرے سادہ الفاظ میں امام نے تو چار جملے استعمال کیے ہیں حافظ اللہ دین سائل اللہ نفس مخالف اللہ حواء مطیع اللہ عمر مولا اپنے نفس پہ کنٹرول کرتا ہو اپنے دین بھی حفاظت کرتا ہو اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرتا ہو اور اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرتا ہو ایسا شخص سے با تقویہ اگر فقی ہے تو پھر میں اپنے عوام کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ اپنے اعمال اور احکام کو اس سے لے کر اس پر اپنا بوجھ ڈال دیں میں زامن ہوں اور ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ اما الحوادث الواقع فرجعو فی آئلہ اور روات حدیثنا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَانَ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ جب بھی کوئی نئے واقعات تمہیں درپیش ہوں اور تمہیں عام حالات عام حدیث جو ہیں یا عام آقام کے جو بیانات ہیں ان سے ان کے آقام نہ مل سکیں تو پریشان نہ ہونا ہمارے ان بزرگان دین علماء دین مجدہدین فقہ روات عادیث کی طرف جانا تم ان کی طرف رجوع کرنا اور جو وہ تمہیں ہمارا دین بتائیں اس پہ ایمان لانا اس لیے کہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں ستر سال غیبت سغرا اور اس کے بعد غیبت ہے جوہاں امام نے تدریجی طور پر اپنے عوام کو سہارہ دینے کے لیے اس سسٹم پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کے لیے ایک مرحلہ وار سسٹم بنایا اس لیے کہ اچانک جو تبدیلی آتی ہے وہ خاصی مشکلات پیدا کرتی ہے اس لیے حضرت نے چار نواب کے ذریعہ رابط کو قائم رکھا اور ایک حد تک خود غائب رہ گئے لوگوں سے رابطہ کیا لیکن جب علی ابن محمد سمری کا دور آیا اور یہ سن تین سو انتیس سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے تو امام نے فرمایا یا علی ابن محمد سمری اے میرے چوتھے نائب علی ابن محمد سمری اپنے بعد کسی پانچویں نائب کو متعارف نہ کروانا کسی کو میرے نائب کے طور پر نہ بتانا کیوں قد وقعت الغیبت القبراء اب مجھے اللہ کا حکم ہے کہ غیبت قبراء واقع ہو جائے اور غیبت قبراء تامہ ہوگی اب میرے عوام اور میرے کے درمیان کوئی رابطے کا وسیلہ نہ رہے گا اور اس وقت تک نہ رہے گا جب تک کہ سفیانی خروج نہیں کرے گا اور جب تک کہ غیبت کی نداء میرے ظہور کا اعلان نہیں کرے گا اور جو اس دور میں میرے نائب اور میرے ساتھ باقاعدہ رابطے کا اعلان کرے اور کہے کہ میں بھی امام علیہ السلام کا اسی طرح نائب ہوں جیسے وہ چار نائب ہوتے تھے یا میں باب ہوں یا میں پیغام پہنچاتا ہوں وہ مجھ سے ملتے ہیں میں ان سے پیغام لیتا ہوں اور میں تمہارا اس طریقے سے واسطہ بنتا ہوں تو سمجھ لینا ہوا مفتر انکذاب وہ چھوٹ بولتا ہے بہتان بانتا ہے مفتری ہے اس پر اللہ کی لانت ہے تو دور غیبت میں سسٹم کیا ہوا ان شخصیات کے دامن سے متمثق ہونا جو فقاحت کے بھی بلند منزل پر فائز ہوں لیتفقہو فی الدین میں بھی بلند منزلت رکھتے ہوں اور کردار میں بھی ان کے اندر معصومین کے کردار کی چھلتے ہیں بس بات اختتام تک پہنچاتا ہوں عیبت سغرہ سے لے کر آج تک علماء حق اور مراجع دین نے کیا کیا خدمت میں جانتی لیکن اتنا کہتا ہوں خواہ وہ بغداد میں تھے محلہ اکرخ میں تھے خواہ وہ نجف اشرف چلے گئے خواہ کبھی ہلہ میں آگئے کبھی قوم مرکز بنا کبھی رہ مرکز بنا کبھی پھر نجف اشرف مرکز بنا اور پھر آج کل قوم مرکز بن گیا اور پھر دوبارہ نجف اشرف بہال ہو رہا ہے غرض ہے کہ اس بارہ سو سال کے سے زیادہ عرصے میں ان لوگوں نے کہ جن پر احمہ خدا نے اعتماد کیا تھا میں تجرباتی طور پر آپ سے پوچھتا ہوں ہم آئے ہیں چودری صدی میں درمیان میں گزر گئی ہیں بارہ صدیوں ان بارہ صدیوں میں دین بجا کر ہم تک پہنچانا اور ان تمام درمیان والے شیطانی حملوں کا مقابلہ کرنا کسی نے کیا ہے یا نہیں کسی نے اس فریضے کو انجام دیا ہے یا نہیں بات فقط یعنی جلوس نکال کر احتجاج کرنے کی حد تک نہیں ہے بات فقط زندانوں میں جانے کی نہیں ہے بات اس دین کی تفصیلات کو حلال کو حلال حرام کو حرام واجب کو واجب مستحب کو مستحب حرام کو حرام ان احقام کی تفاصیل کو زندہ رکھنا اور پہنچانا اور اس دین میں تبدیلی نہ ہونے دینا کبھی حق کی حقانیت کو زندہ و تابندہ بنانے کے لیے زینب کبرہ کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے بس آخری جملے تھوڑی سی اگر مساہب کی طرف توجہ ہو جائے تو شاید ہماری مغفرت کا وسیلہ بن جائے ذرا مجھے اتنا بتا تیرہ امام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہوگا یا نہ جانتے تھے جانتے تھے اس کے مطلب ہے جانتے تھے زینب کبرہ کی چادر اجڑے گی جانتے تھے سکینہ بنت الحسین کا حال وہ ہوگا جانتے تھے میری فاطمہ خیمن کو چھوڑ کر دوڑے گی اور پیچھ ظالم دوڑے گا جانتے تھے جانتے تھے تو کہتے تھے یا فرسان اللہ ایجا وہ یا اب تھا